کہ مولانا صاحب یہ فرمائیے کیا فرقہ بنانا اسلام میں حرام ہے اگر ہے تو کیوں اور قرآن کریم میں ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے تو یہ جو فرقہ بندی والے نام استعمال ہوتے ہیں اور ان کو وقت کی ضرورت کہہ کر ترہ ترہ کے بہانے بنا کر بات ختم کر دی جاتی ہے تو اس معاملے میں ہم کیا کریں ایک عام مسلمان اس سے کس طرح بچ سکتا ہے اور کس طرح ان باتوں کا رد کر سکتا ہے فرقہ واری والے نام استعمال کرنا قرآن کے خلاف نہیں جبکہ قطعی دلیل ہے کہ ہمارا نام مسلم ہے تو کیا فرقہ واریت کا نام استعمال کرنا بلد نہیں بنتا اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو لوگ اسلام میں فرقے پھلاتے ہیں اس کے بارے میں اسلام کیا حکم لگاتا ہے فرقہ بندی کو ختم کرنے اور وحدت امت کو قائم کرنے کے لیے ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کچھ ایسے پوائنٹس بتا دیں جس سے کام شروع کیا جا سکے امت کے کچھ ایسے بزرگوں کے واقعات میان کر دیں جنہوں نے دوسرے علماء سے اختلاف بھی کیا اور ان کے اختلاف کی زبان سخت بھی نہ تھی لیکن وحدت امت کے لیے اور انہوں نے اسلام کی عزت کے لیے اس اختلاف کو برداشت کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا جو واقعہ ہے کہ ایک شخص سے سوال کیا کہ کوئی بھی کافر جہنم میں نہیں جائے گا امیر ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ حوالہ کس کتاب میں ہے کیا وہ کتاب اردو میں مل سکتی ہے اسی طرح ابن عربی کے جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں کیا یہ کتاب بھی اردو میں مل سکتی ہے اسی طرح کے واقعات اور بھی بیان کر دیں اللہ اکبر میرے دوست نے یہ سوال جو فرقہ بندی کے بارے میں کیا یہ تقریب ہر کلمانگو کے ذہن میں یہ پیدا ہو سا اور پریشان کرتا اس بارے میں کچھ چیزیں جو نا وہ سمجھنے کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقہ جو ہے نا وہ صرف اختلاف رائے سے نہیں بنتا اتنی بڑی امت جو مشرق سے مغرب تک پھیلنی تھی اور اس میں مختلف سطح کے لوگ ہونے تھے کوئی فلسی قسم کا کوئی سادہ مسلمان ان میں اختلاف تو قدرتی بات ہم ہونا ہی تھا اس اختلاف سے گبرانا اور کہنا کہ یہ اختلاف تھی طرح ختم ہو جائے یہ تو فطرت سے جنگ ہے اللہ تعالیٰ نے زیلی سطح سے مختلف بنائی ہیں لوگوں کے پاس معلومات علاقہ لیکن کسی کے پاس زیادہ واقعی تھی کسی کے پاس کم تو اختلاف کو برا جاننے مخالفت اور نزا کو برا جاننے ختم کرنا نا یہ وہ فرقہ بنی فرقہ جدہ ہونا اگر یہ سارے اختلافوں کے پاس یہ ایک دوسرے کو مسلم مانیں ایک دوسرے سے رشتہ ناتا کریں جنازے پڑھیں نمازیں پیچھے پڑھیں آپ اس میں محبت کریں تو یہ کر کے نہیں ان میں بالکل بھار شخصی رائے جودی بھی ہونا تو فرقہ نہیں پھر کہا اس وقت بنتا ہے جب آدمی دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا کہ میں مسلم ہوں یہ لوگ اسلام پہ خارج یہ اصل جا رہا ہے خرابی جائے اس کو چھوڑیں باقی اختلاف کو رہنے دیں اختلاف صرف دو سورتوں میں ختم ہو سکتا جیسے مفتی حمد شبیر حمد صلی اللہ نے فرما کہ یا لوگوں سے سوچنے سمجھنے کیسے راہیت چھین لی جائے ایک آدمی ایک باقی کہتا ہے ہاں 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 اگر سوچنے کی آزادی دیں گے تو نتائج مختلف ہو دوسرا یہ ہے کہ سوچنے کے بعد آپ آزادی چھین لیں کہ اظہار رائے نہیں کر سکتے بے شک آپ کو کچھ سمجھایا آپ وہی کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اپنی رائے نہ بتائیں تو ایمانداری سے آپ نے قیم کی تو دیانت ختم ہو اور دوسری طرح جو نا سوچنے سمجھنے کی آزادی ختم ہو پھر اختلاف ختم ہو سکتے اختلاف سے دنیا کی حلونک ہے اس کو نہ ختم کریں حلم سے بڑتا اس کو مخالفہ کر نزاہ کا سبب بنادنا جھگڑے لڑائیوں کا یہ ہماری برسلتی ہے جو آپ نے پوچھا رہا کہ بڑے بڑے علماء تھے ایک دوسرے کے خلاف سخت فتوے دیئے دو بندے یہ ایسے ہیں جن کو تقریب سب اچھے لوگ بھی شیخ الاسلام ہی کہتے ہیں امان بن تیمین اور ان کے زمانے ان شیخ الاسلام صبح کی ہیں رحمت اللہ الرحمن تو دونوں نے ایک دوسرے کے رد میں کتاب میں لی یہ جو نظریات نہ اہل حدیثوں کے یا بریلوی حضرات کے یہ ان کے ہی ہیں سبکی رحمت اللہ الرحمن تقریب میں انہی خیارات کے تھے جو ہمارے بریلوی دوستوں کے خفاظ کام وغیرہ پڑھیں اور ابن تینیہ ان کا رد کرتے تھے مگر دونوں کہتے تھے کہ میری آنکھوں نے اس جیسا حال نہیں دیکھا اور یہ بھی کہتے تھے شاید کسی معنی جنہ ہی نہ یہ احترام کرتے تھے یہی ہونا چاہیے کہ اس طرح آپ رکھیں رات کریں بسکتے کسی کی غلط بات کا جس کو آپ غلط سمجھیں مگر اس کو مسلم معنی احترام کریں اس میں کمی نہ آنے دیں شایخ ابن عربی رحمت اللہ الرحمن ابن عبو نیفہ رحمت اللہ الرحمن کا وقت اس کے لئے آپ کو سیرت و نمان جو ہے مولانا شبیل نمانی رحمت اللہ الرحمن وہی لے رہنے کی مردو زمان میں اس سے بہتر آپ کی کوئی سیرت نہیں اس میں تکفیر کے موضوع پر کہ کافر کہنے سے امام صاحب اتنا پرید کرتے تھے کہ اب یہ فکرہ جس کے بارے پوچھا کہ ایک آدمی کہتا لا یدخل نعرہ کافر کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا بچہ بھی جانتا کہ قرآن کے خلاف بعد کافر دوزخ میں جائیں گے اس نے کہا کہ کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا امام صاحب کے شاگروں نے صاحب نے کہا وہ کافر ہی ہو گیا وہ تو دین کا منکر ہے جو یہ بات کہتا امام صاحب خواہوش رہ بعد میں انہوں نے کہا یار اگر وہ کلمہ گوہ ہے تو شاید اس کی مراد یہ ہے کہ دوزخ میں جانے کے وقت کوئی کافر بمانہ منکر نہیں ہوگا اگر کہہ جائے کہ وہ انکار کرے کہ جنت نہیں دوزخ نہیں وہ مان جائے گا کہ رب ہم نے دیکھ لیا سوال لیا مان گا ہے اگر جو اس ماننے کافر پائدہ کوئی نہیں ہوگا دنیا میں وہ کافر رہا ہے وہ دوزخ میں جائے گا اس کافر کی ویسے مگر دوزخ میں جانے کے وقت کافر ختم ہو گیا وہ مان چکے ہوں گے کہ یہ ساتھ چیز ہے حقیقت تو امام صاحب نے فرمایا کہ دخول نار کے وقت دوزخ میں جاتے وقت کوئی شخص منکر نہیں ہوگا مان جائیں گے کہ سب حقیقت ہے یہ چاہے پھر ان کو اس ماننے کا کوئی فیضہ نہیں ہوگا یہ تشریح کرے گا اگر وہ کلمہ گو گا تو یہی مطلب دیتا ہوگا سیرت النمان مہارنہ شبری نمانی رہم اس میں معاملہ آپ کی جو فردن عربی رہمت اللہ رہ بھی یہی ہے کہ ان کیوں کہتے ہیں کہ میرے شیخ جو تھے ابو مدین مغربی رہمت اللہ رہ ان سے ایک عالم دین نفرت کرتا تھا اس ویلے سے میں بھی اس عالم دین سے نراج تھا کہ میرے پیر کو یہ تھانی شہن تھا تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضاہ بھی تو حضور نے پوچھا کہ مجیدین تو فرح عالم سے ناراض ہوئے انہوں نے کہاں کیوں وہ میرے شیخ کو اچھا نہیں سمجھتا تو غیض میں حضور نے رنجش میں فرمایا کہ تیرے شیخ کو اچھا نہیں سمجھتا مجھے تو نفی مانتا صبح ہی اس سے صلاح کر انہوں نے اس سے اپنے حال کی تو یہ بات اگر ذہن میں رہنا کہ رسول اللہ ہمارے لئے مرکز جو اللہ کے رسول کو سچے دل سے مانتا آپ کا احترام کرتا اور یہ ایک بات پر یہ تین رکھتا کہ دین وہی ہے جو حضور نے ہمیں بتایا باقی وہ دین ہم تک پہنچے پہنچے اس میں چلی کچھ چیزیں مل گئی ہیں کہ کسی کو کچھ ملا کسی کو سارے بیچارے معذور اور مجبور ہیں بھائی ہیں ہمارے کلمہ گوہ ہیں ہم اگر کسی کی بات غلط سمجھے تو علم سے کوش کریں گے کہ اس کو قائل کریں گے کہ یہ بات تحقیق کی روح سے درست نہیں کافر وغیرہ کوئی نہیں صحاب اللہ کے رسول کو دل و جان سے مانتے ہیں ان پر خلا تو شاکر ابن عربی کی کتاب میں بھی بعض کتابوں کو ترجمی ہوئے فتوحات کے بھی مارے دو سائیں یا ایک ساتھی صدیق صاحب مگر نہیں وہ ترجموں سے کام نہیں چل سکتا ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے ان کی اسطلاعوں سے واقفی ہے ضروری ہے بہت مشکل باتیں ہیں ان کی عام آدمی تو جیسے انہوں نے خود بھی حضایت کیا کہ ہماری کتابیں نہ پڑھے بجائے کو سیکھنے کے اٹھا ہمیں کافر کہتا پھرے گا کیونکہ شاکر ابن عربی اتنے بڑے عالم ہیں کہ امام تابی جیسے محق و رجال کہتے ہیں کہ یا ابن عربی سے بڑا کوئی مغاہد پیدا نہیں ہوا یا اس سے بڑا کوئی ملہد نہیں بھیلا ہو کرام ایسا ہے کہ بظاہر الحاضر کفر ہی ہے مگر ہے دین کے مطابق ٹھیک تو جو لوگ گہرائی میں نہیں جاتے یا ان کی استرائی نہیں سمجھتے افر کفر کے فتوے دیتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی نہیں نہ سمجھ سکتا تو نہ ان چیزوں میں پڑے مولانا صاحب اس عمل میں ہم اپنے اس ساتھی کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ مولانا کی کتاب وحدت امت ایک کتابچہ ہے جو یہاں فیصلہ باز مولانا کی مسجل سے ایزی لی مل سکتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر کے وہ کتابچہ مولانا کا لے سکتا ہے وحدت امت گوانا لوگوں تک پہنچانی تھی کہ اختلاف سے نہ گونایاں اختلاف جو ہے نا اس سے اعضاء کس جہاں کوئی زہر اختلاف سے رون کے رنگا رنگ کے پھولوں سے صرف اپنا پر علم لوگ ظاہر کریں دوسروں کو یہ بھی سمجھے کہ ان کو بھی حق اپنی زائر رکھ لے گا پھر خیر ہی خیر ہے صحابہ کرام رضی اللہ علمہ مجمعین سے لے کر تابعین اور آج تک سب علماء میں اختلاف رہے مگر وہ سمجھے تھے کہ اختلاف جائے محمد عبداللہ صاحب پاکستان سے سوال کرتے ہیں نام کے بارے میں جو دوست نے بار بار کرنا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا اس سے کسی کوئی اختلاف نہیں جو لوگوں نے اپنے نام رکھے وہ بھی سارے کہتے ہیں آپ دب لکھیں گے پوچھیں گے آپ کا کیا مطلب وہ مسلم نہیں لکھیں گے مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام میں کیونکہ بہت سے سیکس پیدا ہو گیا زیرنی اختلاف کی بیاد سے کوئی کچھ کہتا تو پہچان کے لئے پھر کہتے ہیں یار مسلم تو ہو مگر کس گروہ سے تمہارا تعلق ہے تو یہ بھی کوئی ہر دنی پہچان کے لئے مہر الحدیث ہوں مگر انہیں اختلافوں کو وہ کفر ایمان کا محمدہ نام رہے محبت کرے سب علماء کا احترام کرے سب دوستوں کو اپنا بھائی سمجھے ان کے ساتھ رشتہ راتہ کرے ان کے جنازوں میں شریک ہو مرد ہیں دعا مغفرت کرے اس اختلافی بحث امد میں آپ پڑھیں گے خود ابن تعمیر امتلال الہتن کے امام احمد ابن احمد 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 کا عزے کسی پر قرآل کی الرحمن جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے مگر ان کے بارے میں بھی معامدہ یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی مرتا تھا تو معامدہ اس کے لئے بھخصی دعا کرتے تھے اس کے لئے رحمت مانتے تھے اس کا جنازہ پڑھتے تھے تو ابن تعمیر کہتے ہیں کہ حیرانی کی بات ہے کہ ایک طرف انہیں کافر کہتے تھے تو امام صاحب کہتے تھے میرے علم کے مطابق وہ بات کفر کی بنتی ہے مگر انہوں نے پورا طور لگایا عالم تھے انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے اس لیے میں کیوں کہ وہ دعا نہیں ان کے لیے کرنی جو کچھ انہوں نے سمجھا پوری کوش کے بعد وہ بیچارے نہیں سمجھا کہ یہ کفر ہے تو اس نواقفیت کا انہیں دینا تیر جدی ہے جو ہے نا دی